ہیلو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ریلوے ریکروٹمنٹ کی سکسٹی ٹو تھوزن نائنڈر سیون ویکنسی نکلی ہے اس کا آپ گھر بیٹھے کیسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آفیشل نوٹیفکیشن ہے ریلوے کی سکسٹی ٹو تھوزن نائنڈر سیون ویکنسی کے لیے اس میں آپ کو یہ انڈیان ریلوے کی افیشل ویب سائٹ ہے تو جو بھی اس میں انفرمیشن ہے وہ آثنٹک ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن جو گھر سے بیٹھے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ دس فروری سے شروع ہو جائے گا اور یہ بارہ مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے کولیفکیشن اس میں بتا رکھے ٹین تھ ویت آئی ٹی آئی چاہیے اٹھارہ سے اکتیس سال آپ کی ایج چاہیے اس کے بیچ میں آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اس کے بعد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرن 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 پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹرل ڈیلوے کی نورڈن ڈیلوے میں کتنی پوسٹ ہے اسٹرن ڈیفرن 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 پوسٹ ہے نورڈن ایسٹرن ریلوے میں 3388 پوسٹ ہے یہ سارے کے سارے پوسٹ کا جو ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوکیشن کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پوسٹ ہے اس کے بعد سے آپ اس میں اپلیکیشن فیز جو ہے 500 رو انڈریزاروٹ کے لیے SCST, ex-service men women, minorities ان سب کے لیے 250 اس کے بعد سے یہاں سے آپ جو افیشل نوٹیفیکیشن جو میں آپ کو شو کر رہا ہوں اسی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دیان سے پڑھنے کے لیے اور ڈیریکٹ آن لائن اپلائی اپلیکیشن فارم جو ہے وہ یہاں پہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو ڈیریکٹ آپ رر بی کی سائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا تھا یہ دیکھ لیجئے سیمپل سی بات فارم بڑھنے کا بہت سیمپل طریقہ ہے کوئی بھی آج کل آپ آن لائن فارم بڑھتے ہیں پہلے آپ اپنے بارے میں ساری انفارمیشن دیتے ہیں اپنا نیم اپنا فادرس نیم آپ کا جو 10th کسیئر میں پاس کیا تھا یہ ساری انفارمیشن دینے کے بعد سے اپنا ایمیل آئیڈی اور موبائل نمبر دیتے ہیں اس ایمیل آئیڈی اور موبائل نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ کوئی ایسی تو نہیں بھر رہا اگر بندہ جینوین ہے تو اس کو ایک ایمیل آئیڈی پہ اس کو ایک کوڈ آئے گا اس لیے فالتو کی انفارمیشن آئے اس لیے وہ کیا کرتے ہیں جو بندہ اگر جینوین نہیں ہے وہ فرسٹ سٹپ پہ رک جائے گا جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں یہ فرسٹ سٹپ ہے یہ آپ کو پہلے انسٹرکشن سے انسٹرکشن دھیان سے پھڑ لیجئے دیکھو جیسے میں نے آپ کو بتایا تو پہلا سٹپ ہوتا ہے اس میں آپ کو ساری انفارمیشن دینی ہوتی ہے یہ وہ انفارمیشن ہے جس کو کی authenticate کرے گا یہ پروگرام جو فارم آن لائن بھر ہو گیا آپ جیسے name آپ کا data of birth یہ سب آپ بھر دی چیز سے میں کوئی دکھت نہیں دو چیزوں سے پتا چلے گا کہ آپ genuine ہے کہ نہیں آپ کا mobile number اور email id کیونکہ آپ کے mobile number پہ آئے گا OTP اور email id پہ ایک OTP آئے گا دو طرح سے یہ چیک کرتے ہیں اگر آپ کے mobile number غلط ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ email id پہ آگے اور آپ نے OTP ڈال دیا اب کہا ہے کہ آپ کو mobile number بھی چیک کریں گے email id بھی چیک کریں گے تو first step جب فارم بھر دو گے تو next step پہ جانے کے لیے آپ کو وہ پوچھے گا کہ آپ کا mobile number پہ جو OTP ابھی آیا وہ ڈالی ہے اور email id پہ جو OTP آیا وہ ڈالی ہے جس کو کہتے ہیں verification of email id and mobile number یہ second step پہ آئے گا یہ جب آپ verify کر لیتے ہیں تو third step آئے گا کرنا کچھ نہیں simple form بھرنا آپ نے اس کے پاس third step میں کیا کرنا ہے آپ نے login کیونکہ آپ کا یہاں پہ verification ہو گیا آپ کا login من چکا ہے login کرنے کے بعد سے آپ کیا کریں گے payment کریں گے جو unreserved ہے وہ 500 روپے کی payment کریں گے اور جو reserved والے بندے ہیں وہ 250 کی payment کریں گے payment کے طریقے الگ الگ ہے debit card 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 سے pay کر سکتے ہیں SBI میں جائیے آپ 500 روپی زمع کیجئے چلان نمبر آئے گا وہ چلان نمبر آپ نے یہاں پہ ویب سائٹ پہ mention کرنا ہے سب کچھ online ہے اس لئے آپ کو سارا کچھ online نہیں کرنا ہے اس کے بعد سے جو step 5 ہے step 5 میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اپنی qualification کی details جو بھی آپ کا qualification ہے وہ اپنے اس میں fill کرنا ہے اس کے بعد سے جو ہے finally جو ہے آپ نے اپنے سارے کے سارے جو document سے اس کو scan کر کے رکھنا ہے اپنی اپنی فوٹو اور اس کو جو ہے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر کے finally آپ اس کو آپ کو print out نکال سکتے ہیں سارا کچھ جو ہے آپ نے اسی ویب سائٹ کے through ہی کرنا ہے کوشش کیجئے کہ آپ debit card credit card سے pay کر سکے جس سے آپ کو bank جا کے چلان جمع کرنے کی ضرورت نہ پڑے سارا کام within 10 minutes آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا form بھرنے سے پہلے سارے کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چھئی scan color image ہونا چاہیے آپ کے پاس photograph کی scst certificate وہ بھی jpg format میں ہونا چاہیے particular dimension دے رہے گا اس سے بڑی مچ رہا کیونکہ چڑھنے پائے گی اور آپ کا session time out ہو سکتا ہے اور آپ کو دوبارہ پھر دوبارہ بھرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں بتا رہا گیا کی size of scst certificate 50 kb اور 100 سے کام ہونا چاہیے 50 سے اوپر 100 سے kb اس میں آپ right click کر کے check کر سکتے کسی بھی image کو اس کا size کتنا ہے اور جو photograph آپ کے latest ہونے چاہیے اور اس میں آپ کو sample photograph بھی دیا ہوگا جو کہ آپ مرنے سے پہلے confirm کر سکتے یہ دیکھئی steps 6 steps ہے یہا پہ آپ یہ دونوں confirm form ہے جہاں پہ آپ نے name re-enter name جس سے کہ آپ نے کہیں غلط بھر دیا تو یہ دونوں match ہوگا یہ ٹھیک ہے date of birth آپ کو پتا ہے 18 سے 31 ہے تو آپ date of birth یہ پہ اگر کم زیادہ ہوگی تو یہ form پہلی reject کر دے گا father's name father's name اس کے بعد سے آپ کا matriculation میں جو آپ کا role number ہے جو بھی آپ informations میں ڈالیں گے وہ authenticate ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری کے ساری چیزیں اپنے اپلوڈ بھی کرنی ہے تو یہاں سے match کیا جائے گا اب 98 کا burn ہے born ہے تو آپ کی جو ہے 10th کے سیئر میں کیا تھا آپ نے وہ آپ نے ڈالنا ہے جو آپ کے سیٹیفیکٹ پہ لکھا ہے وہ آپ ڈالیں گے یہ میں آپ کو سیمپل فارم بھر کے بتا رہا ہوں کس طرح سے بھرنا آپ اس کے بعد سے آپ نے موبائل نمبر جو بھی آپ موبائل نمبر بھرنا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی موبائل نمبر ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے جس سیمپل موبائل نمبر ڈالا ہے اس کے بعد سیم موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ بھی ڈالنا ہے ان کا پروگرام بھر کوئی چیک کر لگر آپ نے جو ہے غلط آپ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایمیل آئی ڈی یہ میں موبائل نمبر اس میں ہے ایک ڈمی موبائل نمبر ڈالا ہے اسی لئے جو ہے یہ اس کو غلط بتا رہا ہے آپ نے اپنا ایمیل موبائل نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ فائنلی آپ کو اپنا کیپچا بھرنا ہے یہ ثابت کرے گا کی آپ یومن بینگ ہیں آپ کو پروگرام نہیں ہے جو کس کو غلط ہے اس کے بعد سے آپ نے اس کو فل کر دینا ہے ایک بار آپ اس کو فل کریں گے یہ سٹیپ ون ہوگا اس کے بعد سے کیا ہوگا آپ کی موبائل نمبر پہ اور آپ کی ایمیل آئی ڈی پہ دو اوٹی پی آئیں گے ایک نہیں دو ان دونوں کو اپنے نیکس ٹیپ پہ ڈالنا ہے جب وہ آپ ڈالیں گے تو کیا ہوگا نیکس ٹیپ پہ پہنچ جائیں گے جس میں آپ نے لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد اپنے پیمنٹ کرنا ہے پھر اپنی فائلز اپلوڈ کرنی ہے اور فائنلی جو ہے آپ کو اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے یہ بہت سمپل پروسس ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم آئے تو میروہ کمنٹ میں بتائیے میں آپ کو ہیلپ کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندنا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے